ماں باپ کے تین عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا کہ ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لئے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے تین ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے موت تک لے جاتے ہیں وہ تین عمل یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز کو چھوڑ کر انہیں لبائک کہتا ایک تفاظت علی رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑی عورت آئی اور عرض کی اے امیر المومنین میری دو ہی اولادیں ہیں ایک بیٹا اور دوسری بیٹی وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں میرے بیٹی کا رشتہ لینے کیلئے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کیلئے تیار نہیں میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میرے نافرمانی بھی نہ کرے وہ صحیح جاب بھی ہو جائیں میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں میرے نافرمان ہیں میرا کہاں نہیں مانتے میرا بیٹا شرحاب اور دیکھر گناہ بھی کرتا ہے وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے اے امیر المومنین مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے پانچ ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے وہ پانچ عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے اس خاتون نے پوچھا وہ پانچ عمل کون سے ہیں حضرت علی نے فرمایا وہ پانچ عمل یہ ہے نمبر ایک جس کر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیاء ہو جاتی ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوت کی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول چم جاتی ہے مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی دلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑتے ان کی اولادیں بے حیاء اور تنگ دست ہو جاتی ہیں نمبر دو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں جہاں گالیاں دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں فرشتے نہیں اور شیطان ان کو ہر وقت بڑھکاتے رہتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بزیرہ ہو فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا کیونکہ فرشتے تو یہودی اور مشرقوں کے گھروں میں نہیں آتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اکتس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جگڑا کرتے دیکھا گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرمہ بردار ہوگی اسی لئے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں باچیت کے جو طریقے بتائیں گے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیاء نہیں ہوں گی اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں اپنی اولاد کو نیکی کا درست دیں اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ تلزہرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں ان کے طرز زندگی کی متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باہیا اور پردادار ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے حدیث صحیح بہاری میں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردادار عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردادار عورت پر جہنم واجب ہے جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے سے گھروں میں رہنے والوں کے لئے بدعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرہ بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیائی نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں یہ ان کے والدائن کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کے اولاد بھی ان کی پیر بھی کریں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے عید کر جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان عزد عام ہوتی ہیں اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غزب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ہے ان کا دل حضرت فاطمہ تزہرہ اور حضرت عائشہ کی دل سے زیادہ پاک ہے اگر ان کے لئے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں ناظرین اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول مادل کون ہونی چاہیے آپ کو حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو فوراں ڈھام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ یہ صحابی تو نابینہ ہے آپ نے کیوں چہرہ ڈھام لیا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا جان مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ این افراد سے جن کو نظر آتا ہے ناظرین یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا لہذا اس طور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں نمبر چار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ والدین جو کسی کی دوسرے کے اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس پورے عمل سے بچ نہیں پائے گی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کیلئے بڑا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اگر تم کسی کی اولاد کو پرشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں کیونکہ جیسا کروگے ویسا بھروگے جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس صحابی کو بلا کر لاؤ جب وہ صحابی آپ کی حدمت ایک تس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کی زمداری چھوڑ گئے ہو کیا صحابی نے جواب دیا نہیں میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگبانی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کے دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گراہ دے گا دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں حرام وہ نہیں کہ حرام جانوار کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے یہ تو قطن حرام ہے حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراد کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان بے حیاء اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے حرام کھانے والے اسے حل سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم